اس کے بعد کل جو آپ کی اسمبلی کی مسجر سے بیس لوگوں کی جوتے چوری ہوئے اس کے بعد عبید ہو سکتی اور مجھے اس کی جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے کسی نے یہ بتایا ہے چیما صاحب کہ وٹس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں چوروں کے وہ کہتے ہیں آپ کو کہ جو جوتا آپ کو چاہیے سائز بتائیں ہم آپ کو جوتا پیش کر دیں کہ جوتے مسجدوں سے چوری کر کے بیچ رہے ہیں برانڈڈ شوز یہ انڈسٹری پاکستان اور مجھے میں جب اس پر سچ کر رہا تھا تو میرے کسی ایک بھائی نے اس کا حل بھی بتایا اس نے کیا جب بھی جائیں ایک جوتا اتار کے دوسرا جوتا ساتھ لے جائیں یا کسی دوسری جگہ رکھ دے دا کہ چور کوئی دوسرا جوتا نہ ملے چور ہمیشہ دونوں جوتے چوری کر کے ایک نہیں چوری کر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیس کو فولو کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کی ضرور کیجئے گا دوستو پاکستانیوں کے خون میں چوری اور مکاری تو پہلے سے ہی ہے پاکستان کے جتنے بڑے پولٹیکشن ہیں بڑی چوری کرتے ہیں چھوٹا پاکستان ہی چھوٹی چوری کرتا ہے تو دوستو ایک بار پھر سے پاکستان میں ایک اسیمبلی میں کافی بڑا کارنام ہو گوا جہاں سے بیس لوگوں کے جوتے چوری ہو چکے ہیں تو دوستو اس طرح ہے کہ پاکستان چاہتی ہے آتی رہتی ہے تو دوستو اس کو کومیڈی کے طور پر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا ویڈیو کو لازتک ضرور دیکھے گا اور کس طرح سے بارت کے پردان منتری نریندر موجی جی اب ایک چناوی ریلی کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ جو دیش پاکستان کا نام تو نہیں لیا تھا تو دوستو پاکستان اب بلکل کنگالی کی دور سے گزر رہا ہے اور آگے آنے والے سمیں میں پاکستان میں پاکستانیوں کو امید ہے کہ سعودی کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ کریں گے لیکن دوستو پاکستان کے کچھ میڈیا ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے ایک ریفائنری کیار میں امریکہ کو اڈے دینے کی سازی سے ہے تو دوستو دیکھتے ہیں آگے آنے والے سمیں پاکستان میں حالات کس طرح کی ہوں گے چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کھلو جے ڈیس پر صدہ ہو جے وہ چلا اٹلی دے جرمنی دے سپین بیٹھا ہے پیدل گے پکے اندر چاڑکے پیدل پیدل ادھے مار گئے رستے ہیں ڈیڈ بائٹنگیں ہی نہیں واپس آئیں گے ادھے ڈوپ جاندن ترکی دے پوڑ لیکن چیمہ صاحب چلو کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ جس طرح آپ نے کل اسمبلی میں کیا ہے ایک گزارش یہ ہے جب آپ کا پرائیم نیسٹر اور چیف نیسٹر صاحب آر جو انہوں نے جہاز کا پیائی ہے کہ فلائٹ کا اگلے دن کیا ہے اس کے بعد کوئی امید رہ سکتی ہے اس کے بعد جو اسمبلی میں کل آپ نے کیا اس کے بعد امید کی جا سکتی ہے اس کے بعد کل جو آپ کی اسمبلی کی مسجر سے 20 لوگوں کی جوتے چوری ہوئے اس کے بعد اور مجھے اس کی جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے کسی نے یہ بتایا ہے چیمہ صاحب کہ وٹس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں چوروں کے وہ کہتے ہیں آپ کو کہ جو جوتہ آپ کو چاہیے سائز بتائیں ہم آپ کو جوتہ پیش کر دیں کہ جوتے مسجدوں نے چھوڑی کر کے بیچ رہے ہیں برانڈڈ شوز یہ انڈسٹری پاکستان اور مجھے میں جب اس پر ریسرچ کر رہا تھا تو میرے کسی ایک بھائی نے اس کا حل بھی بتایا اس نے کہا جب بھی جائیں ایک جوتہ اتار کے دوسرا جوتہ ساتھ لے جائیں یا کسی دوسری جگہ راکھ دیتا کہ چور کوئی دوسرا جوتہ نہ ملے چور ہمیشہ دونوں جوتے چوری کرتے ایک نہیں چوری کرتے یہ مسجدوں میں ہو رہا ہے مسجد میں بھی نہیں تاری صاحب ماں ماف کرتے یہ کیا بات ہے تاری صاحب اتنا سوسائیٹیل ڈی جنریشن ہو گئی ہے تیما صاحب عزور میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسجد تو یہاں ہے نا میرے ساتھ کبھی اب سعودی ریبیا چلیں حرم شریف خانہ کعبہ اور مسجد نبی ہر دروازے کے سامنے دس دس پندرہ پندرہ پاکستانی اخیرات مات کیا بھر آپ نے میردلیس کا خلیج کا تو کوئی ملک نہیں چھوڑا آپ نے بالکل بالکل کوئی ملک نہیں چھوڑا میں بلکہ جب اگلے دن پیچھلے دن عبوظہ بھی گیا تھا میرا ایک دکان پہ کھڑا تھا یقین کریں میرے سامنے ایک پاکستانی عورت نہیں تھی لڑکی تھی جوان عورت تھی کھلا میں حران ہو گیا تھا وہ لڑکی سامنے شیوز بھو ٹونٹی فائی ویرز اول ویری نائس روکن پرمنٹ کیم اپ دیر اور ہاتھ آگے کر کے خیرات مانگری ہد دکان سے جس طرح پاکستان مانگری شروعار کی مجھ پہنے میں نے جو کھڑا میرے ساتھ کچھ انڈین تھے وہ جو دکان دارت میں نے کچھ ہے یہ کونڑ کری پاکستان نہیں یہ تو روٹین ہے پندرہ پندرہ بیس بیس جوان لڑکی آتی ہیں یہاں پر خیرات مانگری ابو زبی شیما صاحب جب ملک کا وزیر عظم خیرات مانگر ہے سارا ملک آئی ایم ایف کے سامنے لیٹا ہے سعودی ریبیا کے لیٹا ہے آپ جب کرزہ لینے کو جشن منانے کہیں جب آپ اپنا آکشن کریں کہیں کہ یہ لسٹ منیو ہے کیا خرید دیں گے بھائی تو پھر آپ کے لوگ خیرات نہیں مانگے دور کے مانگے آپ کے چیز پر چاہتے ہیں میں نے آپ کو اگلے دن ارز کیا تھا پہلا توفہ پہلی خیرات آپ امریکہ سے چھے لاغ نالر آپ نے انیس سو پچاس میں لیا اور میں نے انہیں اس وقت کریڈیسائز کیا تھا آج بھی بھوڈی صاحب نے ادھر مدھ پردیش کے اندر ایک جلسے میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے دہشت کو پرموٹ کرنے والی یہ جنس کنٹری آج آٹے کے لیے ترس ہے this is what happened today آج بھوڈیسائی جلسے میں انہوں نے نام نہیں لیا پاکستانوں کا ایک کنٹری جو دہشت گردی پرموٹ کرتا تھا آج آٹے کے لیے ترس ہے پر صرف اپنے آپ کو بے فکو بنایا اور کچھ بھی نہیں کیا افسوس ہوتا رہتا ہے مجھے چلے اگر آئی ایم ایف کے پیکج کو آپ خوشخبری سمجھتے ہیں اگر سعودی آپ کا کنٹری خرید لیں اگر آپ اس کو خوشخبری سمجھتے ہیں جیشن منایاں پھر میرا خیال میں بنانا چاہیے جیشن واقعی اپنے کپڑے بیچ کر اور ادھار لے کر اگر آپ سمجھتے ہیں ترکی کرنے ترس ہے ہمارے پاس کیا option ہے آج عساق ڈھار صاحب نے کہا ہے کہ 30 ارب ڈالر کا ہم نے investment menu package سعودیز کی آگے رکھا ہے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے investment menu package مطلب کہ ہم نے menu رکھا ہے ان کے ادھر ادھر آپ investment کر سکتے ہیں ترس ہے آپ اس کو encourage نہیں کریں گے کہ aid اور loan لینے کی بجائے ہم کہہ رہے ہیں کہ investment کریں تو یہ تو اچھی چیز نہیں ترس ہے investment نہیں ہے یہ چیزیں آپ بیج رہے ہیں میں نے پیشلی دفعہ اوچھن کا استعمال کیا تھا میں نے کہا تھا اوچھن ہے investmentیں نہیں ہیں investmentیں کون کہتا ہے چیما صاحب مجھے یہ بتائیں کسی کے موز سے کچھ لفظ سنا ہے آپ نے export کا لفظ آپ نے manufacturing کا لفظ کسی کے موز سے سنا ہے آپ نے کسی کے موز سے سنا ہے کہ ہم نوجوان جو سارے یہ اس وقت بھی روزگار پھر رہے ہیں جو جہاد الجہاد الجہاد کنارے لگا رہے ہیں ان کو انگلیش اور اور math پڑھانا ہے کہ کسی کے موز سے سنا ہے آپ نے بات local manufacture مجھے یہ بتائیں سعودی بیوکوف ہیں جو آپ کا recordیں خرید لیں گے جس نے پی آئی اے خرید نہیں ہے وہ business deal ہو نہیں ہے بیوکوف ہوگا وہ اور میں آپ کو guarantee کر دیتا ہوں ابھی check کر لیں آپ اس کا جو پی آئی اے کا چیف ہے جو بھی پی آئی اے کے چیف ہوگا فارل educated ہوگا میں guarantee کر دیتا ہوں آپ کا check کر لیں ابھی جا کے defense کے نیچے آتی ہے آپ کی پی آئی اے secretary defense کا portfolio پہ دیکھ لیا اوہ یا ایچی سونین ہوگا سارا اکسفورڈ کی ڈگرییاں ہوگی نہیں اتار صاحب بات تو صحیح ہے اب کیا کرے اتار صاحب یہی ویرون لارڈ ہے نہیں چیزا صاحب آپ اپنے کپڑے اتار کے بیچنے کو ترقی سمجھتے ہیں آپ کے ترقی ہو رہی اور دوسری دنیا جو اندھی ہے جو آگ خریدے کی business deals ہو رہی ہیں یہ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں ادار دیتے ہیں تم لندن لے جاتے ہو ہم تمہیں ایڈ دیتے ہیں تمہیں گرانٹ دیتے ہیں تمہیں لندن لے جاتے ہو اب ہم نہیں کریں گے یہ ان کا ڈاریٹ مطلب یہ ہے انہوں کیا انہوں کیا سانو بیچوں کو اپنے چیزیں گردے دے رہے ہو آپ نہو آپ کڈنیز دے رہے ہو اب گردے بیچ کے تو آپ جشن منانا چاہتے ہیں آپ کہلے ترقی ہو رہی ہیں کیوں ترقی ہو رہی ہیں جشن تو منانا چاہیے سعودیوں کو کہ ہم نے ایک چیز لیے پانچ ساتھ فریل ایلین سے جشن تو سعودی ایم کو بنانا چاہیے جشن تو آئی ایم ایف کو بنانا چاہیے کہ آپ ان کو انٹرس دیں گے اور آپ کا بجل وہ بنائیں گے پیسے تو آئی ایم ایف بنائے گا بینک ہے وہ نان پرافٹ بیسیز پہ آئی ایم ایف توڑے چلتا ہے وہ چیمہ صاحب وہ تو انٹرس لیں گے آپ سے آپ کے گردے لے رہے ہیں وہ آپ آپ کیسے میرے تین لفظوں کا جواب دینا تین لفظ آپ نے سنیں کسی کے موں سے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھا دیں گے ہم پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو بڑھائیں گے ہم اس بچوں کو پاکستان کے بچوں کو آئیٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں گے ہم ان کو میت پڑھائیں گے کسی کے موں سے سنیں آپ نے بات میں اگر غلب تو تو مجھے بدا گائیڈ کریں میں بلکہ سیلیبریٹ کروں گا اگر کوئی یہ کہہ بات کہ ہم پاکستانی بچوں کو آئیٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں گے ان کو ڈراب شپنگ سکھائیں گے ان کو بتائیں گے کہ ایک کامرس کیا ہے کسی کے موں سے لفظ سنیں آپ نہیں ان سب کے بچے یہ ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں لندن میں آپ کے حکمرانوں کے ایچی سونین گروپ جو ہے ان کے سب بچے پڑھ رہے ہیں لندن میں اور امریکہ میں ایک کامرس ہی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کیوں آپ کیوں دورے سے کیا وجہ ہے سعودی یہاں کیا خیال ہے سعودی ریبیا نے کہا تھا آئیے میں آپ کو پیسے دے گا تو ہم آپ کو پیسے دیں گے اتنا ڈرتے ہیں آپ سے چلے چیما صاحب جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ پچیس جو آپ کے دو سو پچیس پچاس ملین لوگ ہیں ہر ایک کو پتا ہے کہ لوٹ پائی یہ نہیں رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کو رہے ہیں چٹھہ ستان بنیا پہ چٹھے چلا رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ چٹھا بنیا چلے تار صاحب ایک چٹھا مہلا چھاٹ گیا ایک چٹھا جڑا جیل جا بڑے ہیں تار صاحب وہ آج جپانیوں پہ املہ ہو گیا کراچی میں تار صاحب ہم تو ترلے کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ادھر انویسٹر آئے وہ سزوکی میں کام کرنے والے انجینئر تھے کہا جا رہا ان کو چین نہیں سمجھ گئے وہ مارنے لگے تھے نہیں نہیں چیما صاحب نے میں نے بالکل اس کو صوبہ پڑا ہے اور میں نے یہ بھی پڑا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ مغالتے میں مار لیا چیما صاحب نے جب ایک اس طرح کا بندہ تیار کیا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری بہت بڑی انیویسمنٹ ہوتی اس کے اوپر اس کو تیار کرنا اس کو سارا کچھ جا کے کرنا بہت زیادہ بڑے لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اوپر لگتے ہیں پھر ریکی کی جاتی ہے پھر اس کو اس کو سائٹ دکھائی جاتی ہے کہاں کم کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اس سے نہیں ہو سکا پیچھے سے دوسرے بندیرے فائر کھولا ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ ان کو مغالتہ تھا اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جپانی جپانی بلوچستان میں انواب نہیں ہے کراچی کے اندر ان کا فور پراستنی کا پلانٹ ہے وہاں پہ لیکن چیما صاحب آپ نے میرا بلکل وہ انہوں نے صحیح ٹارگٹ کیا issue یہ ہے اور جو مارنے والے ہیں سارے بلوچی ہیں جنہوں نے سارا بلاس کیا جو بعد میں شوٹنگ بھی جو کرنے کہ سب بلوچی تھے پنج گوار یہ جگہ جہاں کے وہ لوگ چیما صاحب اس کی سنسیٹیو ہے یہ تو نہیں ہے لیکن ریکوڈک جو ہے وہ بلوچستان اور اس وقت ٹائمنگ سنسیٹیو ہے سعودی سے ڈیل چل رہی ہے بات چل رہی ہے لیکن جیما صاحب در حقیقت اس میں اداروں کی فلیور ہے آپ کی اور آپ کا ایک ادارہ فلیور نہیں ہے سارا ادارہ سارا پاکستان جو زخمی ہے ہر ادارہ ہی زخمی ہے ہر ادارہ ہی چٹھے چلا رہے ہیں جیما صاحب اس میں کیا کہہ سکتا جو پاکستانی چلا رہے چکٹھے اس طرح سے چوری چککو اور مکاری تو پاکستانیوں کے خون میں ہی ہے اور ہمیسہ ہی ہے پاکستان کے چاہے جتنے بھی نیتا لوگ پاکستانی آرمی کے جنرل ہو ہر کوئی چوری کی وجہ سے پاکستان کو آج اس حالات تک لیا ہے کہ پاکستانی دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اب یہ آئی میں پس پیسہ لیا تھا چوبیس وہ پلان یہ چلنا ہے لیکن پچیس وہ پلان کی تیاریاں ہو رہی ہے تو دوستو پاکستان کے حالات انہی لوگوں کی اور اسی کرتوتوں کی وجہ سے دن بے دن بد سے بتر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں لیکن اب دوستو گوادر میں جو چائنا پہلے چائنا کو بیچا اور اب دوستو امریکہ اور سعودی کو بیچنے جا رہے ہیں اس کے بیچ میں پاکستان جرور پیسے گا آپ کو کیا لگتا ہے اس میں دوستو پاکستان کو کس طرح کے نتیجے بھوکتنے ہوں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک جائے ہن بندے ماترام